یا علیہ السلام مدد میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی بغداد کے ایک قدیم قبرستان میں ایک مولا رضا کا صحابی ہے مولا رضا کا شاگرد ہے جن کی آپ کو زیارت کرانے جا رہا ہوں اور یہ قبرستان آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی عام آدمی نہیں آسکتا بڑی مشکل سے یہاں پر پہنچا ہوں آپ کو زیارت کرانے کے لیے اور اس وقت میں بغداد میں موجود ہوں ایک خوبصورت زیارت آپ کو کرانے جا رہا ہوں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی ویڈیو آخر تک دیکھیں گا آپ مجھے دعا دیں گے معروفے کرخے السلام علیکم یا علیہ السلام مدد اس وقت میں بوجود ہوں بغداد میں اور بغداد کی ایک ایسی جگہ پر آیا ہوں جسے دیکھنے کے لیے یقیناً جو ہے آپ لوگ دیکھنے کے بعد خوش ہوں گے اور میرے لئے تو یہاں پر آؤں سامنے ایک خوبصورت آپ کو ایسے بیلڈنگ لگے گی کہ جیسے کوئی بڑی چیز ہو تو یہ ایک مسجد ہے اور مسجد کے اندر معروفے کرخی امام محمد اللہ اکبر امام علی رضا آٹھویں امام رضا علیہ السلام کے یہ شاگرد رہے ہیں اور ان کی روایات بہت زیادہ ہیں اور اس جگہ پہ کسی ایک کو بھی نہیں پایا گیا کہ معروفے کرخی کی جو قبر ڈونڈ سکے اور یہ قبرستان قدیم قبرستانوں میں سے ایک بغداد میں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے بڑی بڑی شخصیات یہاں پر آرام فرما رہی ہیں اور ان جگہوں پر نہ ویڈیو بنانے کی اجازت دیتے ہیں نہ اندر داخل ہونے کی یہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی آفیسر لوگ ہیں حکومت کے ان کے ساتھ میں اجازت لے کر یہاں پہ بڑی مشکل سے داخل ہوا ماروفے کرخی اگر آپ اس پہ گوگل پہ اس کا نام سرچ کریں گے تو آپ کی اس کے تاریخ ملے گی امام رضا کا ایسا شاگرد ماروفے کرخی کے لیے کہا جاتا ہے جب بچپن میں یہ ایسائی تھا تو اس کی ماں باپ نے ایک ایسائی جو ہے استاد کے پاس اس کو پڑھنے کے لیے بیجا تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم کتنے لوگ ہو تو اس نے کہا ہم گھر میں میں میری امی اور ابو تو اس نے کہا اچھا تم پہلے یہ کہو کہ ایسا خداوں میں سے تیسرا خدا یا ان کا بیٹا تو جیسے یہ سنا تو بچہ تھا چوک گیا اس نے کہا کہ مجھے دیرل میرا دل گوارہ نہیں کرتا کہ ایک خدا سے زیادہ کسی کو میں خدا مانوں اسی جملے پہ اس استاد جو ایسائی تھا اس نے اتنا اس کو مارا یہاں تک کہ بہت اس کو عزیت ہوئی اور یہ ملتا ہے تاریخ میں جتنا مرتبہ وہ زور سے اس کو مار رہا تھا اتنی مرتبہ کے راہ کے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں تو پھر یہ وہاں سے دھوڑ کے نکل گیا اور اس کے والدین اس کے پیچھے تھے اور ایک ہی بیٹا تھا ماں باپ کا استاد اور مختلف جگہوں پہ کہلایا کہ کوئی ہمارے بیٹے کو واپس دلائے اور اسے کہے اگر تم واپس آگئے ہو تو ہم جو تیرا دین ہوگا اسی دین پہ چلیں گے یہ شخص معروف کرخی جن کی قبر ہے یہاں پر بغداد میں یہ امام رضا کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں پہ فیضیاب ہوتا ہے اور وہ جب فیضیاب ہو کر واپس آتا ہے تو اپنی والدین سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کے والدین جو ہی سائی تھے وہ بھی مولا رضا کے شیدائی بنے اور اسلام قبول کیا یہ ہے معروف کرکی جب ان کی آپ سنیں گے دو سو ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے اور یہ مسجد ہے یہ قبر ہے اور یہ مسجد ہے یہ پچھلے زمانے کی قدیم بغداد کی ایک ایسی جگہ پر میں آیا ہوں جسے آپ دیکھنے کے بعد یقینا کہیں گے کہ آپ کی بھائی شاکر نے کمال کر دیا کسی سی نجفر دورنے والے سے ادھر جو اتنی عرصہ رہا ہے ان سے پوچھیں کبھی ادھر آیا آپ کو کہے گا کبھی نہیں علیکم سلام موسیقی موسیقی انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ چلیں میں تو قبر ڈونٹ رہا ہوں کدھر ہے تو قدیم زمانے کا یہ مینار اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا مگر میں تو دونٹ رہا تھا کہ قبر کہا ہے تو اب پتہ چلا کہ مینار کی پیشے اچھا حیرت میں پڑ گیا تھا قبر کہا یہ مینار بہت قدیم ہے جس کو اس کو ہٹایا نہیں جا رہا اچھا یہ ہے شیخ معروف کرک ہے اچھا یہ شیخ معروف کرک ہی جو ہے نا ان کی جو یہاں پر سلسلہ طریقت القادریہ امین الوحی سیدنا جبرائیل سیدنا شرف الانبیاء المرسلین حیلہ امام حمیر المومنین حلی بن ابی طالب امام الحسین علیہ السلام سیدنا حلی زین العبدین امام باقر علیہ السلام جعفر صادق موسیٰ قادم ہو علی بن رضا علی الرضا علیہ السلام سیدنا معروف کرکی یہ سلسلہ ان کا یہاں سے سیدنا حسن البسری حبیب العجی دعوت تاہی اور یہاں سے معروف کرکی مولا رضا سے ان کا جاکی شجرہ ملتا ہے یہ ان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے محروف کرکی اسمہ معروف کنیت ابو محفوظ رضا کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان کے شاگرد بنتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم امام رضا کے شاکرت ہیں اور امام کے سلسلے سے ان کا رتبہ ہے اہل سنت والجماعت کے پاس بھی ان کا بہت بڑا رتبہ مقام ہے روایات میں کافی ان کا ذکر ہے اور یہ پہلی مرتبہ زندگی میں جناب شیخ معروف کرکی کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے راوی ہے اہل سنت والجماعت کے کافی روایات یہاں پر موجود اہل سنت والجماعت کے انڈر میں ہے یہ مسجد اور ان کی یہاں پر آزان اور نماز پڑی جاتی ہے شیخ معروف کرکی آپ پر لاخوں درود و سلام ہوں اور امام رضا آپ کے استاد ان پر لاخوں درود و سلام ہوں اللہم صلی اللہم محمد چھستان ہے بسی اللہ بل سی مجبور یہ ویدیو تو میری اینکی تھی یادگار ویڈیو میرے اور میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے امام زمانہ کے جو چار نائب ہیں ان چاروں کی چار کی آپ کو ویڈیو بنا کے دوں گا اور انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پر جو امام موسیٰ قاظم کا جو زندان ہے اس کی سیر کراؤں گا شیخ معروف کرخی رضوان اللہ علیہ کی قبر آپ کے سامنے ہیں آراز سے پہلے کسی کو کہ وہ شیخ معروف کرخی کے بارے میں بتا سکے یا ان کی اس طرح ویڈیو بنا سکے یا یہاں پر پہنچ جاؤں میں نے کسی کو نہیں دیکھا میری دل بڑی خوش ہوئی ہے یہ زیارت دیکھنے کے بعد میری دل ہے کہ آپ کو یہ زیارت چوہے دیکھنے کے بعد آگے اس کو ضرور شیئر کیجئے میں آپ کے سوائے شاکر علیہ اس طرح مندر آپ باباد سے دیکھ رہے ہیں اور یہ بہت قدیم مینار یہاں پہ بہت ہی قدیم مینار جس کو انہوں نے ہٹایا نہیں ہے کہہ رہے کہ قدیم ایک یہاں پہ ہونے کی وجہ سے یہ ممبر کی طرف یہاں پہ کھلتا ہے بہت بڑی تاریخ ہے اس مسجد کی اور خوبصورت جامعہ مسجد منیو ہی ہے شیخ معروف کرخی کے نام پر اور یہ ممبر خطبہ ہوتا ہے جمعہ کا یہاں پر حیل سنت والجماعات بھائی ان کی مساجد ہیں مسجد ہیں اور ان کی اندر ہی معروف کرخی کے بارے میں آپ نے زیارت تو کر لی معروف کرخی وہ ایک شخصیت وہ ایک بزرک عالم دین وہ ایک با سیرت باعمل عالم دین وہ ایک اہل بیت کا چاہنے والا جو امام علی ابن موسر رضا کے سائے میں پروان چڑھا یہاں تک کہ اہل شیعہ نے حیدر کررار کے علاوہ اہل سنت یہاں پہ ممبر ہے معروف کرخی کے آپ نے زیارت کی سارا جو ہے سنا بغداد شہر میں کازمین کے قریب ہے کسی سے بھی پوچھیں گے معروف کرخی آپ کو لے کر آئیں گے جامع براسہ کے سامنے یہ ٹھیک ہے جو اگر کوئی یہاں نہ چاہتا ہے تو اس کو ایڈریس بتاتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں معروف کرخی کا ایک خوبصورت واقعہ ایڈریس اس کی یہ ہے کہ اشارہ حیف اس کو کہا جاتا ہے کسی کو بولیں گے تو یہاں معروف کرخی کے نام سے آپ کو لے کر آئیں گے بغداد میں کازمین کے قریب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ معمون رشید خدا کی لانتو عباسی یہ ملون یا جو ہے جہا رہا تھا سفر پہ اپنا جہاز لے کر کہیں تو سفر سے جانے سے پہلے انہوں نے رکھ کیا امام رضا علیہ السلام کے دروازے پر کہا کہ میں کیوں نہ جا رہا ہوں سفر میں اور بیڑے جہاز پہ جا رہا ہوں کچھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے تو اس نے مولا رضا کے دروازے پہ دکھ سکت دی اور آواز دی کہ امام رضا سے ملاقات کرنی ہے پوچھا گیا سبب کیا تو اس نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں تو مجھے تاویز چاہیے تاکہ اگر میری کوئی پریشانی ہو دریاں یا سمندر میں تو وہ امام زامنے آؤ ہوں تو ہیں ہی ہے سامن الائم اور مجھے ان کا تاویز چاہیے ہرز چاہیے تاکہ اگر میری سفر میں کوئی پریشانی ہو تو اس کی مشکلات کے حل کے لیے تو اس وقت مولا رضا نہیں تھے تو ان کی جو ہے دروازے پہ معروف کرکی بیٹھے ہوئے تھے معروف کرکی نے کہا اس وقت تو امام نہیں ہے یا ملاقات نہیں کر سکتے میں آپ کو تاویز دے دیتا ہوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے تاویز لکھ کے دیا اور کچھ کاغذ پہ لکھا اور کہا چلے جاؤ اب یہ ہوا کہ وہ جب وہ سمندر میں سفر کے لیے نکلا اور سمندر کے بیچ پہنچا تو اچانک ایک توفان آیا اور توفان آیا تو اس کو وہ تاویز یاد آیا جو معروف کرکی نے اس کو دیا تھا اس نے بولا تھا کہ جب توفان آیا اس طرح تو اس تاویز کو کھول دینا دریا میں فیک دینا یہ کیا تو اس نے تاویز کھولا دریا میں فیکا تو پھر دریا کے راستے بن گئے دریا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عظمتِ معروف کرکی کیا ہے جو مولا رضا کا شاگر دے امام کی تو بڑی بات ہے تو یہ جیسے ہی پھینکتا ہے دریا میں دروازہ راستہ کھول دیتا ہے اور یہ اس کا جو سفینہ ہوتا ہے جو اس کا کشتی ہوتی ہے اس کا جہاد ہوتا ہے وہ کنارے لگ جاتا ہے تو یہ واپس آکے بہت ساری حدیعہ اور مٹھائیوں کے ساتھ اور توفہ تحف کے ساتھ یہ پہنچتا ہے مولا رضا کے پاس دستا قدرش کیا دیکھتا ہے معروف کرکی وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ تم نے ایسا کیا دیا تھا کہ جو میری اتنی بڑی مشکل آسان ہوگی کون سی مشکل اس نے کہا کہ میں جب دریا میں گیا تو یہ توفان آیا اور اتنی بڑی میری شدت مصیبت کے مرنے کے قریب تھا اور پھر جو تم نے تاویز دیا اس کو کھولا دریا میں پھیکا تو دریا کے راستے بن گئے یہ سننا تھا معروف کرکی بلند آواز سے کہنے لگے مرحبا مرحبا بڑے خوش ہوئے تو امین کو معمون رشید کو بتایا کہ اس میں اور کوئی تاویز نہیں یہ معروف تھا صرف میرا نام معروف کرکی تھا اس نے کہا تیرے نام اتنی برکت وہ کیسے کہا کہ یہ نام جب بھی میں مولا رضا کے پاس یہاں پر ہر کام کے لیے دن رات صبح سے رات تک کہتے ہیں معروف ادھر آؤ معروف یہ کرو معروف وہ کرو معروف وہ کرو معروف ادھر جاؤ معروف یہ دو معروف وہ لاؤ جب دن میں اتنا میرا نام لیتا ہے میں کہتا ہوں ایک لفظ جو امام کی زبان سے اتنی مرتبہ تقرار ہوتا ہے کیا اس نام کا بھی کوئی اثر ہے تو میں نے اپنا نام لکھے دیا کہ اب مجھے بتلا کہ امام جس کے موہ سے نام لے تو اس نام کی کتنی تاثیر ہوتی ہے کہ دریاں سے راستے بدل جاتے ہیں یہ معروف ہے کرکی ہیں جس کے نام سے دریاں انہیں راستے دیئے یہ امام علی ابن موسر رضا کا شاگرد ہے اور ایک عیسائی کا بیٹا تھا اللہ سب کو زیارت نصیب کریں میں آپ کے ساتھ شاگر نشبی ویڈیو آپ کو پسند آئے ضرور شیئر کیجئے گا اور یہ قبرستان کی ایک منظر جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں ایک مرضو افیر جہاں پر یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں اگر میری میند کو آپ نے ضائع کیا تو مجھے دکھ ہوگا میری خواہش ہے اور وش ہے اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں گے میں آپ کے ساتھ شیئر نشبی بغداد سے لبے کیا اسے